احمدہو ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم رب بشرہ لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ عَسْرِ خُدْرَةً بِنِگرِ اے صاحبِ نَذَر در بدن باز آفرین روحِ عمر قوت از جامعیت دین مبین دین ہما عظمست و اخلاص و یقین محترم مقام جناب غزنہی صاحب اور مکرم و معظم سامین کرام صحافی حضرات اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہمارے محسن مہربان اور ہمارے لگتہائی جگر جوانانی ملت میں دل کی امیگ گارائیوں کے ساتھ آپ کو سلامی عقیدت اور محبت پیش کر رہا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آزاد کشمیر میں منعقد ہونے والی استقریب میں مجھے بات کرنے کا موقع فرام کیا ہے آزاد کشمیر جمہ کشمیر کا ایک حصہ ہے اور جمہ کشمیر کا سارا خطہ سنتالی سے لے کر متناجہ چلا آ رہا ہے اور یہ حصہ جو بھارت کی غلامی سے آزاد ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کے نام سے پکارتے ہیں اور ہمارے جسم کا روان روان دعا کرتا ہے کہ جس طرح یہ حصہ بھارت کے جبری اور فوجی قبضے سے آزاد ہو چکا ہے جو دو بٹا تین حصہ بھارت کے جبر استبداد کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے ان کو بھی مستقبل قریب میں آزادی نصیب ہو اور پورا خطہ جمہ کشمیر کا جو چودہ آغست سنتالی سے پہلے ایک سٹیٹ کی حیثیت سے دوگرہ راج کے امتداب میں زندگی گزار رہا تھا تو وہ بھی آزاد ہو جائے اور پھر ہم ایک آزاد فضا میں زندگی گزارنے کے مواقع سے فیضیاب ہو جائیں میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی میں اس کے معانی کی طرف آپ سب حضرات کی توجہ مفضول کرنا چاہ رہا ہوں یہ سورہ روم کی آخری آیت ہے سورہ روم میں کل ملا کر ساٹھ آیتیں ہیں اور یہ آخری آیت ہے اللہ تعالی رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے فَسْبِرْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اللہ تعالی نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کا مقدس مشن کامیاب و کامران ہو جائے گا وہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے اور یہ بہرحال پورا ہو جائے گا وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُعْقِنُونَ اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے اللہ کی وعدانیت پہ اور آخرت کی زندگی پہ اور رسالت پہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین تسلیم کرنے پر اور قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنین و انسان کے لئے ہدایت کا آخری پیغام کی حیثیت سے یقین نہیں رکھتے اور فرشتوں کے وجود پر یقین نہیں رکھتے اور زندگی بعد موت پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ آپ کو ہمیشہ عذیتیں پہنچائیں گے آپ کو تکلیف دیں گے آپ کو مکی زندگی میں مسائب اور مظالم کا نشانہ بنائیں گے آپ کو شعبیہ وی طالب میں تین سال تک محصور رکھا جائے گا اور پھر آپ وہاں درخت کے پتے کھانے پر اور چمڑے خوشک چمڑے کو پانی میں بگو کر چوسنے پر آپ کو مجبور کریں گے اور پھر آخر کارہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا لیکن آپ بہرحال استقامت کا مظاہرہ کریں اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھیں اور آپ اپنی مشن میں کامیاب ہو جائیں گے قرآن پاک کی اس آیت کے بعد میں نے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ جو میرے نزدیک روح دین کے شناسہ ہیں جنہوں نے دین کی روح کو سمجھا ہے اور اپنے کلام میں دین کی صحیح تعبیر کیے اور صحیح دین کی طرف دعوت دی ہے اپنے کلام میں چاہے فارسی ہو یا اردو یا انگریزی تو اس شاعر مومن کا جو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے قرآن اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مانا میں اور صحیح پسمنظر میں سمجھا تھا انہوں نے عرب قوم سے خطاب کیا ہے طویل نظر میں وہ اس میں یہ دو شعر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے علامہ فرماتے ہیں عرب قوم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اے اثر خدرہ بینگر اے صاحبِ نظر بصیرت رکھنے والے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرو تمہارے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے دربدن باز آفری روحِ عمر آپ کے بدن ایمانی قوت سے محروم ہو چکے ہیں آپ یقین کی دولت سے محروم ہو چکے ہو آپ میں ازمحلان پیدا ہو گیا ہے آپ کا یقین مزمحل ہو گیا ہے اور اس نیم مردہ جسم میں حضرت عمر فاروق رد اللہ تعالی عنہ کی روح ان کا جذبہ اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی اور وارفتگی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کامل اطاعت تھی ہر حیثیت سے وہ روح اپنے اندر پیدا کرئے اور پھر آپ عذر کریں گے ہم کمزور ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہمارے پاس اسلا نہیں ہمارے پاس فوج نہیں ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہمارے پاس میزائل نہیں ہمارے پاس اسلا نہیں ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہمارے پاس قوت نہیں لیکن یہ سب چیزیں جس کی آپ تلاش کر رہے ہو یہ سب چیزیں سانوی حصیت رکھتی ہیں تمہارے لئے اصل قوت کیا ہے قوت از جمعیت دین مبین تمہاری اصل قوت تمہارا دین مبین ہے اس دین مبین پر انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا عظم کریے عظم راسق پیدا کریے اور اجتماعی قوت پیدا کریے دین کے مرکز پر اور دین کی بنیادوں پر مجتمع ہو جائیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَا تَشْمُو بِعَبِلِلَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُو اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو الگ الگ راستے اختیار مت کرو تو یہی اصل تمہاری قوت ہے قوت از جمعیت دین مبین دین مبین پر تمہاری جمعیت دین مبین پر تمہارا جمع ہو جانا دین مبین کے لئے تمہارا یکسو ہو جانا دین مبین پر تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا دھانچا تعمیر پانا تمہاری سیاست تمہاری معیشت تمہاری معاشرت تمہاری خارجہ پالسی تمہاری اندرونی معاملات تمہاری غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا رویہ جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے یہی تمہاری اصل قوت ہے قوت از جمعیت دین مبین اور یہ دین کیا ہے اس دین کی پہچان کیا ہے دین ہمیں عزم استو اخلاص و یقین دین کی روح ہے عزم پخت ارادہ کیا جانا جمع کشمیر بھارت کے جبری قبضے میں ہیں فوجی قبضے میں ہیں اور طاقت کی بنیاد پہ وہ جمع کشمیر کے مظلوم عوام کے سینوں پر مونگ دل رہا ہے آج تک چھے لاکھ جانوں کی قربانیاں دی جا چکی ہیں اسمتیں نٹ چکی ہیں افتیں نٹ چکی ہیں عزتیں نٹ چکی ہیں ہماری بستیاں خاکستر میں بدل دی گئی ہیں اور چھے آزار جانوں کے بعد دس آزار لوگوں کو گزشتہ بیس تئیس سال کے اندر گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے چھے آزار سات سو وہ قبریں ہیں جن کی نشاندی کی گئی ہے جن میں معلومی نہیں ہے کہ کن لوگوں کو ان میں دفنایا گیا ہے اور کس طرح یہاں کے رسائل اور آمدنی کے ذرائع اور وسائل پر کنٹرول کیا جا رہا ہے آبی وسائل پر کنٹرول کیا جا رہا ہے جنگلات کو صاف کیا جا رہا ہے اور یہاں تہذیبی گلبہ اور تہذیبی جاریت کا ہر سطح پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جمہور کشمیر کے مسلم عوام کی اکثریت پر مشرکان تہذیب کو طاقت کی بنیاد پر مسلط کیا جائے تو اس ساری صورتحال میں آپ کا عظم راسک ہونا چاہیے کہ ہم اندوستان کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کریں گے اس کے لئے آخر دم تک جدجاد اور اپنی کوششیں جاری رکھیں گے یہ فرض تھا ہمارا بھی اور خاص طور آزاد کشمیر کے لوگوں کا آزاد کشمیر کی حکومت کا آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کا آزاد کشمیر کے جوانوں کا آزاد کشمیر کے ہمارے لکتی جگر لکتے ہائی جگر بیٹیوں کا سب کا یہ مشن ہونا چاہیے تھا اور پاکستان کو اس مشن کی حمایت کرنا چاہیے تھا اخلاقی لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی سفارتی لحاظ سے بھی یہ ہے جو آج کا مسلحات جمہو کشمیر کے مظلوم عوام وہ ان کی جو امیدیں اور آرز ہوئی ہیں وہ اسی نکتہ نگاہ کے ساتھ ہیں دین ہما عزمستو اخلاص و یقین اس کے لئے عزم راسک کی ضرورت ہے اور پھر یقین کی ضرورت ہے کہ یقین رکھا جائے دین ہما عزمستو اور پھر اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سب کچھ کرنا تو ایسے ماحول میں ہم آج جو دیکھ رہے ہیں کہ چھاسٹھ سال کے بعد چھاسٹھ سال میں جو مظالم ہم نے سہے ہیں جن قربانیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے کیا ان قربانیوں کا اور پاکستان نے تین جنگی لڑی ہیں وہاں کے جوانوں نے اپنا خون یہاں بہایا ہے آزاد کشمیر کے جوانوں نے یہاں خون بہایا ہے جمہو کشمیر جمہو کشمیر کے جوانوں نے خون بہایا ہے جمہو صوبے کے لوگوں کی قربانیاں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے تو ہماری قربانیوں سے زیادہ قربانیاں ہیں عزیب قربانیاں ہیں ان لوگوں کی جہاں سنتالیس میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ گاجر مولیوں کی طرح کاٹا گیا کیا ان مسلمانوں کو ہم بھول سکتے ہیں کیا جمہو کے مسلمانوں کو ہم وہاں آر ایس ایس کے حوالے کریں گے کیا پومینل ایلیمنٹس کے حوالے ان کے رحم و کرم پر ہم ان کو چھوڑ دیں گے جو آج منصوبے باندے جا رہے ہیں جو بات چیت کے کبھی کھل کر اور کبھی رازدارانہ انداز میں جو بات چیت ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ جو معذرت کہانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے بھارت کے ساتھ جو کشکول لے کر بار بار بھارت کو ملاقات کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کیا اسی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں معذرت کہانہ انداز اور بھارت کے وزیر آزم کو بار 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 دعوت دینا ہمارے ملک میں آ جاؤ کیا کریں گے وہ آپ کے ملک میں آ کر کیا دیں گے آپ کو وہ وہ تو جب وزیر آزم کے منصب سے وہ فارق ہو جائیں گے اپنے گاؤں جا کر وہاں اپنے پیدائشی گاؤں جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے وہاں جائیں گے اور اپنی یادیں تازہ کریں گے تو پاکستان کے لیے کیا لے کر وہ جائیں گے کیا وہ کشمیر میں کشمیر کی متنازعہ حیثیت وہاں جا کر تسلیم کریں گے کیا وہ جمہور کشمیر کے عوام کو اقوائد متعدد کی قراردادوں کے مطابق اپنے پیدائشی حق کے استعمال کا موقع دیں گے کیا وہ جمہور کشمیر کی متنازعہ حیثیت تسلیم کر کے حقائق کی بنیاد پہ اور تاریخی شواہد کی بنیاد پہ اس کے حل کے لیے تیار ہو جائیں گے یہ سب خواب جو ہمارے پاکستان کے حکمران اور سیاسی قیادت دیکھ رہے ہیں یہ بہرحال حقائق کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ اور کوئی رابطہ اور کوئی اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے میں ان گزارشات میں یہ ارز کروں گا کہ کل ہی ہم نے ایک اخبار میں اس خاتون کا سٹیٹمنٹ پڑھا جو وزارت خارجہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جس میں ان نے فرمایا ہے کہ ہم جمہو کشمیر کے بارے میں اپنی موقع پر سٹینڈ ہے اور ہم کبھی اس موقع سے بدلیں گے نہیں لیکن بہرحال جہاں تک عمل کا تعلق ہے جہاں تک دوسرے بیانات کا تعلق ہے رازدارانہ گفتگو اور رازدارانہ ڈائل آب کا جہاں تک تعلق ہے کل ہی یہ اخبار میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ شہریار خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے لیکن آخر کار اس پر دسخط نہیں ہو سکے شاید پرویز مشرف صاحب کے دورے اقتدار میں اور اس میں جو تقسیم کے خطوط ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرنگر بھارت کے پاس رہے گا یعنی ساری ویلی سرنگر کا مطلب ہے ویلی کشمیر وہ بھارت کے پاس رہے گی پھر پاکستان کو کیا دیا جائے گا چناب ویلی وغیرہ یعنی یہ تقسیم یہ تقسیم پر بات کرنا اور تقسیم کے بارے پر سوچنا اور تقسیم کے لئے رازدارانہ باتیں کرنا کیا یہ جمہو کشمیر کے چھلاک چھلاک جوانوں اور جو اب بھی جانیں دے رہے ہیں کل بھی میں نے ایک جوان کا جوان کی نماز جنازہ پر خطاب کیا روز روز ہمارے جوان کھون دے رہے ہیں روز روز ہمارے جوان گریفتار کیے جا کر تھانوں میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جامو جیلوں میں بیجا جا رہا ہے تیہار جیل میں بیجا جا رہا ہے کلکتہ جیلوں میں رکھا جا رہا ہے وہاں ان کو عذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا بھارت کے بندوق کے ساہے میں یہاں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں جرت کے ساتھ حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بھارت کو چیلنج کرتے ہیں اور ہمارا محسن ملک یہ درازداران ہم باتیں کریں اور پھر تقسیم کے بارے میں بھی تقسیم پر بھی بات کریں گے تقسیم کو بھی ایک حل تسلیم کریں گے اور تقسیم کے لیے بھی جمہو کشمیر کے اس خطے کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کے لیے بات چیت کریں گے یہ بہرحال بہت ہی ناخشگوار صورتحال ہے اور میں آپ کی وساطت سے اعلان کرتا ہوں آپ کو یقین دیواتا ہوں ہم کسی بھی حالت میں جمہو کشمیر کی تقسیم برداشت نہیں کریں گے جمہو کشمیر ایک اکائی ہے اور جمہو کشمیر میں جتنے بھی باشندے ہیں چاہے مسلمان ہوں ہندو ہوں سکھوں عیسائی ہوں بودھ ہوں ہماری سرزمین کا حصہ ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہم اس اکائی کو کبھی تقسیم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ آپ میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیجئے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے ہمارے محسن لوگوں کو بھی وہاں کے اٹھارہ کروڑ لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ جمہو کشمیر کے عوام نے آزاد کشمیر کے عوام نے پاکستان کے جوانوں نے بھی اور پاکستان کی حکومت نے بھی سنتالی سے لے کر چار جنگیں لڑی ہیں اور پھر مشریقی بازو کارٹ دیا گیا ہے وجہ اس کی مسئلہ کشمیر ہی بنا ہے اور آج جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں بھی وجہ بنی ہے وجہ ہے وہ مسئلہ کشمیر اور پھر میرے نزدیک جو وہاں اب تک جو صدور رہے ہیں میرے نزدیک ان حضرات کا سب سے بڑا جو نقصان دے ان کا اقدام تھا میرے نزدیک وہ اقدام تھا نائن الیون کے بعد سر انڈر کرنا اور پھر اسی وجہ سے افغانستان بھی تاراج ہوا پاکستان میں بھی ڈرون حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں محیشت پرباد ہو رہی ہے پاکستان میں بلوچستان میں آزادی کے نائرے ابر رہے ہیں سندھ میں عرائدگی کا رجانات ابر رہا ہے اور پھر اب بھی وہاں ڈرون حملے اور آپسی جو تنازات ہیں شیعہ سنی فسادات ہو رہے ہیں اور پھر وہاں جو تحریکی طالبان پاکستان ان کا جو رویہ ہے انتہائی رنجدے ہے کہ وہ اسی تہنی کو توڑ رہے ہیں جس تہنی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہرحال پاکستان میں فوجوں پر اور رنجدرس پر اور پھر مدرسوں پر اور پھر بچوں پر اور سکولوں پر حملے کرنا اور پھر شیعہ سنی فسادات یہ بہت علمناک صورتحال ہے جس کا ہم احساس جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں میری طرف سے آپ سب کا شکریہ اور یہ پیغام پہنچا دیجئے آزاد کشمیر کے عوام کو بھی اور پاکستان کے لوگوں تک بھی کہ جمہوں کشمیر کو ہم انشاءاللہ 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 کبھی تقسیم نہیں ہونے دیں گے اور ہم انشاءاللہ جب تک بھارت کا ایک بھی فوجی یہاں جمع ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے اس وقت تک ہم بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری یہ جدوجہد آزادی نئی نسل تک منتقل ہو چکی ہے اور وہ پرعظم ہے کہ ہم کبھی گلامی پر کنات نہیں کریں گے اور ہم کبھی بھارت کے فوجی قبضے کو سند جواز عطا نہیں کریں گے اور کبھی بھارت کی بالادستی اور حاکمیت کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ آخر دم تک کھون دیں گے لیکن سر انڈر نہیں کریں گے انشاءاللہ 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 بس بر کی مدد اور نسرت ہمارے شامل حال ہے اور ہم انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح یہ یقین کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوا کی دوش پر بات کر رہا ہوں اپنے دینی اور انسانی رشتے کے بھائیوں کے ساتھ اپنے محسنوں کے ساتھ اور جو ہمارا بیس کنپ ہے اس کے ساتھ تو آپ یقین رکھئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اس جدوجہد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ آزاد کشمیر والے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں وہ تماشائی بن کر نہ رہیں وہ ہم پر جو مظالم دہائے جا رہے ہیں ان کے وہ تماشائی نہ بنیں وہ نوچس لے لیں جو کچھ بھارت یہاں کر رہا ہے لیکن افسوس صد افسوس صد افسوس کہ اس صورتحال کا کوئی نوچس نہیں لی جا رہی ہے جو بھارت یہاں کر رہا ہے ایک طرف باتچیت کے باتچیت کے ڈول پیٹے جا رہے ہیں دوسری طرف یہاں ظلم جبر کی ظلم جبر کا دور زیادہ سے زیادہ تیز ہوا جا رہا ہے میں نظر بندی کی حالت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو استقامت بخشے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ